تیرے دن میں تو اس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے میں میرف کیا ہی تنگ کر رہی ہوگی مرتسم کو ہر سین سے پہلے ہماری لڑائی ہوئی ہوگی ہر سین سے پہلے اسلام علیکم جی میرے راہم سبھی اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ صرف خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و عباد رکھے آپ کو کیا آبین آبین میرے کان میں چیک چیکیں بول رہا ہے یار اچھا ٹھیک کیسے ہو جائے آئی یار ادھر آئی ادھر آئی تو تنہیں کیا اسمبلی میں تو آج بابا نے کہا ہے کہ جو ویڈیو جو خبریں آج کے ہیں وہ تمہارے میار کی نہیں ہے تو آج میں میار کی مطلب تمہاری ایج ایج میری ایج کے حساب سے نہیں ہے تو آج میں آپ کو نظر نہیں آوں گا ویڈیو میں لیکن اگر آپ نے مجھے مس نہ کیا نا کمنٹس میں میں نے آپ سے بالکل نظر ہو جانا ہے ویسے سبینا بچپن میں تقریر کیا کرتا تھا سکول میں نا بہت سارے ایوارڈز بھی سے ملے بچپن میں خیر ابھی بھی بچپن ہی ہے تو اس کو عادت ہے ویسی بولیں گے اگر آپ نے مجھے رہا تو میں اس پرمین پر غائب کرنے لگا ہوں جلدی بتا کچھ بولنا ہے تو اچھا ایک سکر اب میں نے آپ سے ایک درخواست کرتی ہے میرے پاس لکھی ہوئی ترخیص تو ہے پوچھو پوچھو یہ اگر آپ لوگ کو یہ آپ کو یاد ہے تو پھر آپ بتائیں ہم نے اس میں میک ویڈیو بھی بنائی ہے یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ کون تھا کس نے کہا تھا میں باس لکھی بھی خبر تو ہے بھر میں ٹھیک آپ غیب کرتے ہیں تو چلتے ہیں نیکس کبر کی طرف اور بات کرتے ہیں عشنہ شاہ نے اپنا انسٹراغرام اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا اور اس کی وجہ کیا ہے پچھلے دنوں ان کے شادی ہوئی اور ان کے کپڑوں کو لے کر ان کی جولری کو لے کر ان کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس کلر کو لے کر کہ آپ نے کھٹرینہ کیف کو کاؤپی کیا آپ انڈینز کو کاؤپی کرتی ہیں بہت ساری باتیں کی گئیں بیچاری کہتی رہی کہ یار میری شادی کا فنکشن ہے اس طرح سے نہ کرو لیکن بالاخر وہ بیچاری اتنی ڈیپریشن میں چلی گئی کہ اس نے اپنا انسٹراغرام اکاؤنٹ ٹی ایکٹیویٹ کر دیا اور وہ کہتی ہے کہ میں ان تمام ترچیزوں سے دور ہو کر اپنی نئی فیملی کو اپنے ہزبنڈ کو اور ان کی فیملی کو ٹائم دینا چاہتی ہوں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی یار کوئی بھی اپنی شادی پر کچھ بھی پہنے یار جو مرضی کرتا چلے آپ لوگ تھوڑی بہت اصلاح کر لیتے کیونکہ آپ لوگ انہیں کو چاہتے ہیں ان کے فینز ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اگر آپ اپنی رائے دیتے تو چلو اور بات تھی لیکن آپ لوگوں نے اس کو اتنا تنگ کیا اتنے میسیجز اتنے گندے کومنٹس کیے آپ لوگوں نے کہ اس بجاری نے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہی ڈی ایکٹیویٹ کر دیا اور آپ سب کو پتا ہے جہاں آپ لوگوں نے صحیح کام کیا وہ مجھے پسند تھا کہ آپ لوگوں نے سجل علی کو بہت سارے ایسے کومنٹس کیے کہ آپ جو ہیں وہ جعوید اختر کے خلاف کیوں نہیں بیان دے رہی بہت سارے ایکٹرز نے دیا تو سجل علی جو کہ انڈیا میں بھی آپ کو پتا ہے ان کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں تو انہوں نے جواب نہیں دیا انہوں نے اس پر کوئی ریپلائی نہیں کیا انہوں نے بھی اپنا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تھا لیکن یہاں پر آپ نے اشنا شاہ کی شادی کو لے کر بہت ساری چیزیں غلط کی ہیں جو کہ مجھے اچھی نہیں لگی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی بھی شادی کو لے کر کوپی کرنے کی لیکن ایک حد تک مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ دوسروں کی شادیوں میں اس طرح سے خوشی میں بھنگ کیوں ڈالتے ہیں تو نیکس کور کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں یومنہ زیدی کے بارے میں تو یومنہ زیدی نے اپنے ایک نئے انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ جس وہاج کو آپ ڈراما سیریل تیرے بین میں دیکھ کر اسے بہت محبت کرتے ہیں یہ سیٹ پر بہت شرار تھی ہے انہوں نے ریکارڈنگ کے دوران سوائے سین کے علاوہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی جب یہ مجھ سے نراز ہوئے جس وہاج کو آپ اتنا معصوم سمجھتے ہیں وہ اتنے معصوم نہیں ہیں تو نیکس کبر کی طرف چلتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے وہاج واقعی معصوم ہیں یا پھر ان کے انٹرویو کو دیکھ کر آپ لوگوں کو ان کے ڈبل میننگ جملے سمجھ آئے ہیں نہیں آئے ہیں یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کیا واقعی معصوم ہیں خیر نیکس کبر کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ریمبو جان ریمبو کے بارے میں جان ریمبو نے کہا ہے کہ جس طرح سے آپ مجھے دیکھتے ہیں یوٹیوب پر نیکر کچھا یہ پہنے ہوئے تو بہت سارے لوگ اکثر باہر سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اندرو ساب نبلا دے مطلب میری حالت کو دیکھ کر کوئی یہ مانتا نہیں ہے جب میرے گھر آتا ہے اور وہ ریمبو سے ملنا چاہ رہا ہوتا ہے تو میرے اس طرح کے ہلیے میں مجھے کئی بار بیگم کہہ دیتی ہے کہ آپ گھر سے نکل جائیں اس طرح کی حرکتیں مت کی اگریں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سادہ سا ملنگ سا بندہ ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسی طرح سے اپنی زندگی گزاروں اور صاحبہ نے اپنے انٹریویو میں یہ بھی بتایا کہ ان کو چارپائیاں موڑے وہ پینڈو سٹائل پسند ہے جو کہ مجھے نہیں پسند اور جان ریمبو نے یہ بھی بتایا کہ میں یوٹیوب پر کبھی نہیں آنا چاہتا تھا لیکن پاکستان کے سب سے تیز بالر شوہ بختر نے مجھے مشورہ دیا کہ یار یوٹیوب پر آجاؤ یوٹیوب پر کام کرو اچھی کمائی ہوتی ہے اور میرا یوٹیوب کا چینل بھی شوہ بختر نے ہی بنوایا تھا نیکس خبر کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے اہم خبر جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹرنڈنگ پر ہے حریم شاہ کے بارے میں آج کی یہ خبر نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کو میری طرف سے ایک بہت بڑا میسج بھی ہوگا آپ لوگ یہ سمجھ رہوں گے کہ میں آپ کو ان کی وہ گندی تصویریں اور ویڈیوز دکھانے لگاؤں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ چہرہ جو شاید ہمارے اندر بھی کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے ہم لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کے ویک پوائنٹس کو اپنے پاس چھپا کر رکھتے ہیں اور پھر زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے ان کے مشکل وقت میں ہم وہ پوائنٹس نکال کر سامنے رکھتے ہیں اور ان کو نیچہ دکھاتے ہیں ان کے لیے بلیک میلنگ کا سبب بنتے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی جگہ پر پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگ کو یاد ہوگا حریم شاہ نے بہت سارے لوگوں کی ویڈیوز بنائی اور یہ کہتی رہی کہ میرے پاس بڑے بڑے منسٹرز کی ویڈیوز ہیں اور وہ مفتی قوی صاحب کے بارے میں بھی یہ بات کہتی رہی بلکہ ان کی ایک ویڈیو بھی انہوں نے لیک کی تھی اور آج ایک ایسا وقت آ گیا کہ حریم شاہ کی اپنی ننگی تصویریں اور ویڈیوز لیک ہونے لگ گئی ہے آج کی اس ویڈیو میں میں نے سب ہی کو اسی لیے اپنے ساتھ نہیں لائیا کیونکہ میں یہ بات آپ لوگوں سے کھل کر کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں کل تک حریم شاہ دوسروں کی ویڈیوز تصویریں لوگوں کے سامنے شیئر کرتی تھی بلیک میل کرتی تھی اور آج ان کی تصویریں ان کی شادی کے بعد ان کی شادی کے بعد ان کی تصویریں ان کی ویڈیوز اور ان کی ایسی ایسی چیزیں لیک ہونے لگ گئیں جس کا وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اسی لیے کہتے ہیں مقافات عمل کو اپنے ذہن میں رکھا کریں جو آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ ایک دن آپ کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اور دیکھ لیں کل تک حریم شاہ جن لوگوں کی ویڈیوز اور تصویریں اپنے پاس بلیک میلنگ کے لیے رکھتی تھی آج ان کی جو ویڈیوز دوسروں کے پاس پڑی تھی انہوں نے لیک کر دی اب جس نے بھی کی یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جیسا کرنا ویسا بھرنا یہ سی دنیا کا قانون ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کل تک جو حریم شاہ دوسروں کی ویڈیوز اور تصویروں کو اپنے پاس بلیک میلنگ کے لیے رکھتی تھی آج ان کی جب ویڈیوز اور تصویریں لیک ہوئی ہیں کیا یہ ٹھیک ہوئے یا جس دن جو کیا وہ غلط کیا ہے نیکس کبر کی طرف چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایک ٹک ٹاکر ہے جن کا نام ہے سائلنٹ گرل آج کل وہ بہت دکھی اور بہت دکھی دکھی پوسٹ لگاتی رہتی ہیں لیکن ان کا موقف سننے کے بعد آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کیا ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے ان کا موقف ٹھیک ہے یا غلط ہے آپ کی رائے بہت اہمیت رکھتی ہے تو بات کریں گی جی سائلنٹ گرل کے بارے میں تو سائلنٹ گرل یہ کہتی ہے کہ ان کے ہزبنٹ نے دوسری شادی کر لیا اور میں اپنے بچوں کے لیے آواز اٹھاتی رہوں گی اور اپنا حق لے کر رہوں گی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا جو شوہر ہے وہ اتنا گھٹیا اور کمینہ نکلا کہ وہ اس لڑکی کی وجہ سے مجھے مارتا ہے میرے پر ظلم کرتا ہے اور اب میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گی اس نے دوسری شادی کر لیا اور میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اس کو چھوڑ دے اور میرے ساتھ زندگی گزارے اب میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایک مرد کو جس کو چار شادیوں کی اجازت ہے وہ دوسری شادی کر سکتا ہے یا نہیں کرنی چاہیے تھی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے اور دوسرا مجھے آپ لوگ یہ بتائیں کہ جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے اور بیوی اپنی آواز اپنے شوہر سے بہت انچی کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ پورا مقابلہ کرتی ہے اور پھر مجھے یہ بھی خبر ملتی ہے کہ جب دونوں کے اندھ بیچ ہاتھا پائی ہوتی ہے تو کیا ایک دوسرے کا احترام باقی رہتا ہے کیا عورت کو اپنے مرد کے ساتھ پورا مقابلہ کرنا چاہیے جب اس کی آواز انچی ہو تو عورت کی اس سے بھی انچی چلے جائے جب مرد غصے میں آئے تو عورت کا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچ جائے اور ان ساری باتوں کے بعد مرد کو کیا کرنا چاہیے یہ آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ بہت ساری لڑکیاں بھی میری ویڈیوز دیکھتی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی رائے ضرور دیں اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں یہ سب چیزیں بہت ساری جگہوں پر دیکھتا ہوں اور جب میں دیکھتا ہوں تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ کیا بیان کروں جب مرد غصے میں ہوتا ہے اور عورت اس سے ڈبل غصے میں آتی ہے مرد اگر گالی دیتا ہے تو عورت آگے سے دس گالیاں دیتی ہے مرد اگر یوں کرتا ہے تو عورت آگے سے اپنے پنجے لے کر آ جاتی ہے تو پھر اس مرد کو کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے اور انصاف سے بات کرنی ہے تاکہ جو لوگ کمنٹس پڑھتے ہیں ان لوگوں کو پتا چل سکے اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص یا ایسی عورت بھی کمنٹ پڑھ رہی ہو جس کے اندر یہ سب کچھ ہو